یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کو صاف وہ لوگ مومنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کیمپس میں انہوں نے یہاں پہ رات گزاری ہے چونکہ یہ ابھی ریسینٹلی ان کی ٹوریس پارٹ بن ہے ان کا جو ایک بل پیش ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا اپنی اسمبلی میں کہ اب کشمیر میں انڈین جو لوگ ہیں وہ بھی جگہ ہری سکتے ہیں اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ فرام اپر نیلم ڈسٹک نیلم ڈسٹک نیلم کے اندر ہی گاؤں ہے اپر نیلم میں وہاں پہ اس وقت موجود ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہری ایسے ہوں گے پچھلے تین چار دنوں سے میں وادی نیلم میں ٹریول کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے بڑے مزے مزے کے دو چار ولاگ دکھائی سریز کے آج کے ولاگ میں میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اپر نیلم ہے اور یہاں پہ جو میں آپ کو بڑی مزے کی چیز دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سامنے دیکھیں ذرا یہ والے یہ دریاء نظر آرہا ہے نا دریاء کی دوسری سائیڈ پہ یہ جتنے آپ کو گھر نظر آرہے ہیں نا یہ سارے یہ والے یہ والا جو پہاڑا یہ سارا انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے اور دریاء کی رائٹ سائیڈ پہ یہ جو آپ کو ساری جگہ نظر آرہی ہے یہ والی جہاں پہ ہم ٹھہرے بھی ہوئے ہیں یہ ساری آہ پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے وہ اس کا ایریا ہے ابھی نیچے والا روڑ جو ہے یہاں سے نظر نہیں آرہا درہتو کی وجہ سے آہ رائٹ سائیڈ پہ یہ بھی ہمارے پاس ہے تو ابھی ہم نیچے اتر کے اسی روڑ سے آگے موگ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز خر لنا حضا وما کنا لہو مکرنین وئنہ الہ ربنا لمنکالبون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کا ما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید و مجید الحمدللہ جی اللہ تعالی کا نام لے کے آج کا سفر شروع کیا ہے یہ سامنے آپ کو جتنی بھی امارتیں نظر آرہی ہیں لکڑی اور لوہے سے بنے گھر نظر آرہے ہیں یہ سارا اپر نیلم کا گاؤں ہے اور اپر نیلم جو ہے یہ کیرن شہر سے صرف تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے آپ کو اوپر آنا پڑے گا کیرن سے یہ سامنے ذرا دیکھیں جتنے ماشاءاللہ حصورت گا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی گاؤں کا حصہ ہیں یہ اس سائیڈ پہ بھی کافی بڑا گاؤں ہیں لمبا چوڑا میں جب فرس ٹائم آیا تھا وادی نیلم میں تو یہ ایک ہوتل ہے ادھر میں نے سٹیک کیا تھا یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے نا یہاں پہ میں نے یہ بالکل تب نیانیا بنا تھا اور یہ آج میں آپ کو آٹھ نو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کا بارڈر جو کہ کیرن سیکٹر کہلاتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ بلکل ہم آم آنکھ سے پاکستان اور انڈیا کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ بلکل سامنے دیکھیں ذرا یہ دیکھیں جی سامنے یہ جو آپ کو گھر نظر آرہا ہے نا پرانے پرانے یہ انڈیا کشمیر کا حصہ ہے اور یہ والے جو آپ کو کچھ تھوڑے سے نئے نظر آرہے ہیں گھر اس سائیڈ پہ یہ لائن میں جو زیادہ سی بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور یہ جو روڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے ابھی چونکہ میں اپر نیل ایم سے نیچے اتر رہا ہوں تو باقی نزدیک سے مزید نزدیک سے جا کے بھی میں آپ کو یہ سارا بارڈر دکھاتا ہوں اور کیرن سیکٹر کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور امید کروں گا انشاءاللہ آپ کو بہت 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 مزا آئے گا یہ دیکھیں مزید نزدیک سے آپ دیکھیں یہ جی دیکھیں انڈین لوگ ہمیں دیکھے ہاتھ ہلا رہے ہیں انڈین کشمیر کے اور یہ ٹوریس آئے ہیں انڈیا کی کسی حصے سے اور نہا رہے ہیں یہ سب لوگ یہ یاد رکھ لیں گی یہ ہوتل ہے یہ والا اور ادر سے یہ رسطہ نیچے اتر ہے باٹکڑائی کے بلکل ساتھ یہاں پہ بڑے اچھے وی آئی پی گیسٹ ہوس اور ہوتلز بگہ رہے ہیں رکھنے کے لیے یہ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں بھی سامنے بھی ریزارٹ ہیں یہ سامنے بھی کافی ہیں یہاں پہ اور یہ بلکل اگر آپ نے قریب والا کلوز والا بیو لینا ہے نا انڈین کشمیر کا تو آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے ان تین چاروں ہوتلز میں سے جدر مرضی جو ہے وہ آپ سٹیک کریں آکے ابھی میں نزدیک جاتا ہوں تو دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ایک سمٹیڈ بورڈ بھی لگایا گیا جہاں پہ لکھا گیا وی لاب کشمیر یہ پاکستانی سائیڈ پہ ہے یہ لان ہے ہوتلز کے آپ فیملی کے ساتھ آئیں دوستوں کے ساتھ آئیں یہاں گروپ کی صورت میں آئیں تو ان ریزارٹس میں ان ہوتلز میں سٹے کریں تو یہاں پہ آپ کو رات کو جو ہے وہ ان کی جو انڈین سائیڈ ہے وہاں پہ ان کے بارڈر کی جو لائٹنگ ہے اس کا بھی ویو نظر آئے گا یہاں پہ آپ بون فائر کر سکتے ہیں لنچ کریں ڈینر کریں جو مرضی کریں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بینچز بنائے گئے ہیں یہ سارے اور یہ انڈین سائیڈ پہ موک آرکے لکھوایا گیا ہے کہ کشمیر ایز ایکول ٹو پاکستان ٹھیک ہے جی یہ سارا ہمارا ایریا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کو صاف وہ لوگ موومنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کیمپس میں انہوں نے یہاں پہ رات گزاری ہے چونکہ یہ ابھی ریسینٹلی ان کی ٹوریس پارٹ بنے ان کا جو ایک بل پیش ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا اپنی اسمبلی میں کہ اب کشمیر میں انڈین جو لوگ ہیں وہ بھی جگہ ہری سکتے ہیں تو اس کے بعد اب انڈین یہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں ابھی اس سائیڈ پہ ہوتلنگ نہیں بنی تو لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طرح کے بستے لوگ جن کی زبان بھی ایک جیسی رسم و رواج بھی ایک جیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم و رواج مذہب سب کچھ سیم ہے لیکن پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے یہ علاقہ دو حصوں میں باٹ گیا ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ایریا کو جس کو کیرن سیکٹر کہتے ہیں اس کو کیرن لائن اپ کنٹرول بھی بولتے ہیں اس کو ویزرڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں تو آپ سال سے پہلے اسلام آباد آئیں اسلام آباد سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مظفرہ باد جو کہ ازاد کشمیر کا کیپٹل سیٹی بھی ہے اور پھر مظفرہ باد سے بھی تقریباً 80 سے 85 کلومیٹر آگیا آپ کو یہ کیرن شہر ملے گا اب اس کے روڈز کی بات کرتے ہیں اس کے روڈ جو اسلام آباد سے لے کے کیرن تک ہیں وہ بڑا اچھا روڈ ہے آپ کو بھی ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا کارپیٹڈ روڈ ہے آپ کسی بھی گاڑی کے ساتھ چھوٹی ہو بڑی ہو گاڑی نیچے سے ڈاؤن ہو یا جیسی بھی گاڑی ہو آپ آ سکتے ہیں بائیک پہ بھی آ سکتے ہیں اور لوکل بھی آ سکتے ہیں لوکل آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے مظفرہ باد آئیں اور مظفرہ باد سے آپ وادی نیلہ مالی گاڑی پکڑیں جو کیل شاردہ کیرن اس طرح کے گاڑیوں کے اوپر بور لگے ہوتے ہیں آپ کسی بھی گاڑی پہ بیٹھ کے تو یہاں بے آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اگلی بات ہوتلنگ کی تو کیرن تک بڑے اچھے وی آئی پی ہوتلز بھی ہیں لکجری ہوتلز بھی ہیں نارمل رینج میں بھی ہیں اور بلکل لوگ میں بھی آپ کو ہوتلز وغیرہ مل جاتے ہیں اور آخری چیز کھانے پینے کی تو کھانے پینے گئے یہاں بھی آپ کو پنجابی فوڈ بھی ملے گا کشمیری فوڈ بھی ملے گا آپ کو فاس فوڈ بھی مل جے گا کیرن تک یہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں اور رہ گی بات اس کی بینکس کی تو آپ کو اٹھ مقام اور اس سے پہلے کندل شاہی اور مختلف جگو پہ بینکس اور ایٹی ایمز بھی مل جائیں گی کیرن میں نہیں آپ کو بینک ملے گا لیکن رستے میں مل جائیں گی جب آپ کو کیرن جا رہے ہوں گے تو کیرن سے داس کلومیٹر پہلے آپ کو یہ شہر ملے گا اٹھ مقام جو کہ ایک تسیل ہیٹ کوارٹر بھی ہے اور یہاں پہ کافی بڑا بزار بھی ہے اور ہر طرح کی فسیلٹیز میڈیکل کے علاوہ آپ کو کھانے پینے کی رہنے کی اور ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں مل جائیں گی اگر اسلام آباد کی طرف سے مظفرہ باد والی سائٹ سے آ رہے ہیں آپ تو پہلے آپ کو اٹھ مقام ملے گا اور اٹھ مقام کے بعد کیرن آئے گا لیکن اگر آپ وادیہ نیلم سے واپس آ رہے ہیں تو کیرن پہلے آتا ہے اور آٹھ مقام باد میں آتا ہے آپ نے ریورس کر لینا نا اگر آپ آتیہ نیلم سے آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ رکیں گے کچھ کھائیں پییں گے اور پھر آگے جائیں گے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کچھ پہاڑ جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہے جو یہ بارڈر ہے اور کچھ پہاڑ جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں اور یہ جو آپ کو دریاء بیتہ نظر آ رہا ہے یہ ہی لائن آف کنٹرول کا کام کرتا ہے اس کو دریائے نیلم بھی بولتے ہیں اس کا پرانا نام جو تھا وہ کشن گھنگا ریور تھا اور یہ دریاء جو ہے یہ انڈیا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے مظفر آباد والی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے بارڈر دکھاتے دکھاتے رستے میں مجھے ایک اور چیز نظر آئی میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ایک فیمس پاکستانی ڈراما سیریل دیکھا ہوگا پریزات جو کہ کافی فیمس ہوا تھا پاکستان میں اس ڈرامے کی کچھ لاسٹ اپیسوڈ جو تھیں وہ نیلے میں لی ازاد کشمیر میں شوٹ ہوئی تھی اور وہ جس گھو میں شوٹ ہوئی تھی اب وہ میں آپ کو گھو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس گھو کا بورڈ لگا ہوا ہے سلحالہ اس گھو کا نام ہے ٹھیک ہے یہ اس کا اردگرد کا لینڈسکیپ ہے یہ سارا اور یہ گھو ہے جہاں پہ وہ سارا ڈراما جو ہے وہ کیپچر ہوا تھا یہ والا اس کو رستہ کونسا جاتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے اگر آپ وادی نیلم میں آتے ہیں تو آٹھ مقام اور کنڈل شاہی کے بلکل درمیان میں آٹھ مقام اور کنڈل شاہی کا درمیانی فاصلہ آٹھ کلومیٹر تو ان دونوں شہروں کے درمیان میں یہ گھو آئے گا یہ گاڑی آپ کو اس گھو سے ہی آتی نظر آ رہی ہے یہ رستہ جاتا ہے نیچے اس گھو میں اور یہ اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے میں نے سوچا جی آپ کو یہ والا گاؤں جو ہے جہاں پریزار ڈراما شوٹ ہوا تھا اس کی کچھ لاس اپیسوڈ شوٹ ہوئی تھی وہ تھوڑا سا گاؤں کو قریب سے بھی میں دکھاتا ہوں یہ بریج گراس کریں گے یہ والا اور یہ آپ کو سام دیں پاکستانی فلیک بھی لگا نظر آ رہا ہے یہ درہ نیلم گزر رہا جی یہ سارا اور یہ گاؤں ہے یہاں کچھ چاند گیس ہوس اور ہوتل بغیرہ بھی ہیں بلکل سامنے ہوتل بنا ہوگا ہے جیسے ہی آپ اس بریج کو کریں گے تو آپ یہاں بے سٹے بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اب میں آپ کو وہ سکول دکھاتا ہوں جہاں پہ پریزاد کے لازت دو تین اپیسوڈ جو تھے آہا شوٹ ہوئے تھے پریزاد نے وہاں پہ سکول میں آکے پڑھانا شروع کر دیا تھا تو وہ سکول چھوٹا سا آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ سکول ہے جی جہاں پہ وہ ڈراما شوٹ ہوا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا اور یہ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ آپ نے دیکھا اسمبلی ہوتی تھی اور بچوں کو لائنوں میں کھڑا گئے رکے ڈرامے کو شوٹ کیا گیا تھا یہ اس کے دکھا جو ہے لینڈسکی پہ سا رہا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سڑک کی اوپر بائیں جانب دیوار بنی ہوئی ہے جس کی بیسیکلی اگر ویسے دیکھا جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نہ ہی اس کی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے کہ یہ دیوار کیوں بنائی گئی ہے لیکن چونکہ میں آپ کو بتایا کہ ہم لائن اپ کنٹرول پہ ٹریول کر رہے ہیں تو دوسری سائٹ سے والدوقات فائرنگ ہو جاتی ہے ویسے تو سیز فائر ہے وہ ٹریٹی کے مطابق لیکن پھر بھی بالدوقات ہو جاتی ہے جیسے آج سے کچھ سال پہلے اسی سیکٹر پہ انڈین آرمی نے ایک کوسٹر کو ہٹ کیا تھا گولہ مارا تھا اور اس میں کافی بندے موقع پہ شہید ہو گئے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ چونکہ کیرن سیکٹر پہ کافی گہمہ گہمی اور گرمہ گرمی رہتی ہے دونوں خوجوں کے درمیان تو یہاں تو انہوں نے مختلف جگو پہ دیوار بنا دیا ہے یہ سنٹی بھی دیوار ہے یہاں پہ آگے جا کے جو دیوار آئے گی اس میں انہوں نے جو ہیں وہ بنے بنائے جو کہلیں پڑیاں بنی بنائی پڑیاں جو ہے لا کے وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں عرضی طور پہ کے بعد میں تھا وہ اکھاڑنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو وہ اکھاڑ سکیں یہ پاکستان کی روڈ جا رہی ہے نا وہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ آپ کو ایک روڈ نظر آ رہی ہے وہ انڈین کشمیر جو ہے اس کا روڈ ہے یہ بارڈر سال سال چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ دیکھیں یہاں پہ روڈ اب میں کھڑے ہوکے آپ کو دکھاتا ہوں یہ روڈ بنا ہو ہے سارا نظر آ رہا وہ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے جو گھو نظر آ رہا ہے یہ انڈین گھو ہیں سارا گھر بنے ہوئے ہیں سماری نام ہے اس کا گھو کا تو یہ سارا کیرن سیکٹر سال سال چال رہا ہے تو دو سڑکیں ہیں امنے سامنے اب آج چل رہی ہے اگر آواز اگر آواز میں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو ایڈجس کی دی گیا دو سڑکیں ہیں ایک وہ ایک یہ بلکل تھوڑا سا فاصلہ ہے وہ دوسرا ملک ہے یہ دوسرا ملک ہے بس فاصلے پڑ گئے ہوئے ہیں سنتالیس کے بعد کے جائے نہیں جائے دوسرا ملک ہے جائے ہیں جائے رہے ہیں سیکٹر لائن آف کنٹرول کے ایک اور گاؤں پہ آکے رکا ہوں یہ گاؤں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ انڈین آکوپائٹ کشمیر کے اندر ہے جس کا نام ہے تیتوال سامنے آپ کو انڈین فلیگ بھی لہراتا نظر آ رہا اور گراؤنڈ میں لوگ پریکٹ بھی کھی رہے ہیں یہ ساری اگر آپ دیکھیں یہ جتنی بھی لینڈسکپ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو جتنی بلڈنگز بنی نظر آ رہی ہیں یہ ساری جو ہیں وہ دوسری طرف کی ہیں یہ ہماری طرف ہے جی یہاں بھی اوپر گاؤں ہیں اور ہماری طرف یہ جو گاؤں ہیں ادھر اوپر یہاں یہ جو جگہ یہ چلہانہ کہلاتی ہے اور ان کی یہ جو جگہ یہ تیتوال ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ایک ان کی بلڈنگ کے اوپر بھی جھنڈا بنا ہوئے ہیں انڈین فلیگ کا آگے جا کے میں آپ کو ایک بریج دکھاتا ہوں جو کہ کراسنگ پونڈ کہلاتا ہے یہ دیکھیں جی دو جنڈے پاکستان کا اور ازاد کشمیر کے دو جنڈے لہراتے ہوئے پاکستان کی پوائنٹ کی جگہ پہ اور یہاں سے یہ انڈیا کو نیچے راستہ جاتا ہے لیکن انہوں نے دکھا ہوئے کہ حبردار اس پوائنٹ سے آگے پردیاں گاڑی کا دالہ صرف ممنوع ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ چیلم تیتوال کراسنگ پوائنٹ سوری چلم نے چلہانہ چلہانہ تیتوال کراسنگ پوائنٹ ہے یہ ذرا دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھانے لگ ہوں یہ جو بریج ہے چلہانہ تیتوال کراسنگ پوائنٹ یہ بریج کے درمیان میں یہاں پہ آپ کو سفید لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کے دوسری طرف وہ ہیں اور اس طرف ہم ہیں جب بھی کوئی ہوشی کی بات ہوتی ہے کوئی کشی کا موقع ہوتا ہے تو دونوں آرمیز یہاں پہ اس آہ سفید لکیر پہ کھڑے ہو کے تو مٹھائیوں کا اور دوسری چیزوں کا جو ہے وہ تبادلہ کرتے ہیں لیکن آہ جو یہاں کی لوکل عوام ہے ان کا آہ یہاں سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنا صحت منع ہے بلکہ یہ قانونن جرم بھی ہے تو آپ بھی جب آئیں ان ویوز کو لازمی انجوائے کیجئے ہاں جی تو کیسا لگا لائن اپ کنٹرول کا یہ ولاق امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے یہ والی ویڈیوز اور یہ والی جو معلومات ہے وہ پہلی دفعہ سنی اور دیکھی ہوگی اگر آپ لوگ میری ولاقز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو مجھے اور میری ویڈیوز کو سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا سپورٹ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ لائک کریں گے کامنٹ کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اب آپ سے کسی نئی جگہ پہ کسی نئی ویڈیو میں اور اچھے سارے ویوز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ